بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ گناہ کیا جاتا ہے اور جس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا وہ ہے ایک دوسرے کو گالیاں دینا آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے گوشت گزار کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا عظمت امت الدنیا نزیعت منہ حیبت الاسلام کہ جب میری امت یہ دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے گی اس کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت زیادہ ہو جائے گی حالکہ یہ دنیا تو فانی زندگی ہے لیکن اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو جائے گی نزیعت منہ حیبت الاسلام تو اللہ رب العزت اس انسان کے دل سے اسلام کی حیبت اور وقت کو نکال دیں گے وَإِذَا تَرَقَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّحْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور جب میری امت عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو ترک کر دے گی حرمت برکت الوحی تو وحی کی جو برکتیں ہیں ہم پر وہ ساری کی ساری برکتیں ختم ہو جائیں گے وہ سام ان ساری برکتوں سے محروم ہو جائیں گے وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِ سَقْتَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ اور جب امت کسی دوسرے کو گالیاں دے گی جب لوگ ایک دوسرے کو گالیاں بکیں گے تو اس کا صلح اس کا بدلہ کیا ہوگا سَقْتُ بِنْ عَيْنِ اللَّهِ تو وہ بندہ اللہ کی نظروں سے گر جائے گا جب انسان اللہ کی نظروں سے گر جائے تو اس کے لئے کوئی بھی چیز فائدہ من نہیں ہوتی نہ دنیا کی کوئی چیز اس کو فائدہ پہنچا سکے گی نہ آخرت کی چیز اس کو فائدہ پہنچا سکے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا ہی بدنصیب ہے وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے ہی ماں باپ کو گالیاں دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ کون ہے وہ بدنصیب شخص جو اپنے ہی ماں باپ کو گالیاں دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیتا ہے اگر کسی دوسرے کے بہن بھائی کو بیوی کو گالیاں دے تو اپنے ہی گھر والوں کو گالیاں دیتا ہے تو وہ بڑا ہی بندسیب ہے وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے شخص عز اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان گالیاں دیتا ہے گالیاں بکتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے عادت تو چھوٹ جاتی ہے لیکن اس کی اگر فطرت بن جائے گالیاں دینا تو اللہ رب العزت ایک ایک گالی کے بدلے میں اس کی قبر کے اندر بچھو پیدا کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس سنگین گناہ سے محفوظ فرمائے